غربت مہنگائی اور فرسودہ رسم و رواد میں جکڑے ہوئے معاشرے میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ترین ممالک میں شامل ہے کہ جس میں دردے دل رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں اور وہ عمامی تعاون کو قابل فخر سمجھتے ہیں اسی قسم کا جذبہ گلفشان کلونی فیصل آباد میں نظر آیا جہاں منحاج ویلفر فانڈیشن اور مخیر افراد کے اشتراک سے پچیس غریب اور مستق افراد کی اجتماعی شادیوں کی پروکار تقریب مرقید ہوئی جس میں ممبران اسمبلی ڈی سیو فیصل آباد، امائزین شہر اور باراتیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ازدواجی زندگی شروع کرنے پر دلہے اور دلہنے انتہائی مسرور نظر آ رہے تھے ہر سال بات کرتے ہیں بچے بہت اچھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے جب تک اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں گے ہمارے جو پچیس جو ہماری بچیاں ہیں جن کی آج شادی ہو رہی ہے ان کی ازدواجی زندگی انشاءاللہ انتہائی کامیاب گزرے گی میں شکر گزار ہوں میڈیا کا بھی کہ آج آپ نے کچھ نیگٹیوی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت مصمت چیز کو بھی آپ اس طرح میند کے ساتھ کیپچر کر رہے ہیں مخیر افراد کے تعاون سے فلاہی تنظیموں کا یہ ایک دام انتہائی قابل تحسین ہے کہ جس میں غریب اور مستق افراد کے گھر بھسا کر ان کی دلی دعائیں حاصل کی جاتی ہیں کیمرہ میں نئی مشرف اور فہد جان کے ساتھ محمد نسیم شاہ بزنس پلس نیوز فیصل آباد